بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ الْعَالَى خُلُقِ نَعْزِيمِ صدق اللہ وَمَوْلَانَ الْعَازِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِي يَفْقَهُ كَوْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنزُرْ عَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنزُرْ عَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا اِنَّنَا وَإِنَّنِنِ فِي بَارِ عَمْ مُبرَكُنُ قُزْ يَدِيسَهِ اللَّهِ نَاشْقَالَنَا لِي خَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الحَاتِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبَنَاهُمَا سَيِّدَا فَاتِمَةَ السلام عليكم یا حضر سخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْيُ سَلُّونَا لَنْنَبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی پڑھئے السلام عليكم السلام عليكم سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آرِكَ وَاسْحَابِكَ وَيَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ نهایت ہی واجب الاحترام عالی مقام بزرگ و دوست و نوجوان ساتھی و سامن حضرات حباب زیوکار اللہ رب العالمین وَهْدَهُ لَا شَرِينَ جَلَّ جَلَالُهُ بِحَمْدُ وَسَنَا تُغَاد ضرور نبی رحمت جانے جانا صل اللہ علیہ وآلہی وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ عدی پاک مقدس مطاہر بارگالیہ دے اندر نظرانہِ عقیدت و محبت بیش کرنے تو بعد بِحَمْدِ اللَّهِ تَعْلَى جُمْعَةُ الْمُبَارِكُ دِيَا اِنَّا پُرْنُورِ سَعَاد تَوْسَا وَمَئِهَا عَزِرَانَ اللَّهِ دِگَارْوِجِ اللہ کریم انو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آپ عبابنو مسمیت حق سن کے حق دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم قرآن کریم اندر اعلان فرمایا وَإِنَّا كَلَىٰ لَا خُلُقِ نَعْزِيمِ اِنَّا سَادَّا آم فَام ترجمہ اور باتیں ہے ایک لکھ جو بھی ہزار کمو پیش انبیاء علیہ السلام اس کائنات اندر تشریف لے کے آئی اللہ دے حکم نال ایک لکھ جو بھی ہزار انبیاء اللہ کریم نے دو چیزہ لہا لازمی نوازیہ ہے دو ایک ایسی ہیں چیزہ جنہیں اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام نوازمی عطا فرمائی ہیں اور تکمالات انبیاء دیا ہے انہیں رسول پیغمبر نبی جتنے بھی ہیں اللہ نے انامتیں عطا فرمائے انہیں شان بھی عطا فرمائی انہیں عزت بھی عطا فرمائی مگر دو ایک خاص ایسیاں چیزہں جنہیں رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام نوازمی عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر اپنے نبی اپنے رسول نو آواز خوبصورت عطا فرمائی ایک سونا بنا کے کلے آئے ایک آواز خوبصورت ایک خوبصورت بنا کے کلے آئے کہ جتنے میرا نبی میرا پیغمبر میرا نبی رسول میری تو ہی تاعلان کرے اللہ وعدہو لا شریک دی عظمت اور شان بیان کرے تو فرمایا اس دی آواز اتنی خوبصورت اور اتنی مٹھی ہونی چاہیے تھی یہ اتنی پیاری ہونی چاہیے تھی کہ اس دی آواز سن کے جس دے دل نو بھا جاوے جس دے دل نو سکون دے وے اور ایمان دی دولت نصیب ہو جائے دوسرا پوری روح زمین کائنات اندر اللہ نے ہر انسان فی احسان تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم اللہ نے ہر انسان خوبصورت بنایا کسے دا چہرہ کس طرح دا کسے دیا کھاں کہے دیا کسے دا بولنا کسے دا کسے دی داڑی شریف کس طرح دی ایک جیسا نہیں بنایا کوئی ماتے چلا گیا کوئی بابتے چلا گیا کوئی پراتے چلا گیا کوئی نان کے عامل کوئی داد کے عامل اللہ کریم نے ایک دنیا کائنات تا نظام قدرت بنایا ہے اے دادے تے چلا گیا اے پوترے تے چلا گیا اے فلان تے چلا گیا اب پتیجے تے چلا گیا نسل دا نسل کے چل دا ہے فیض ہوندا ہے مل دا ہے اے مقام اور مرتبہ ہے اللہ اکبر ہی بات سمجھے اللہ رب العالمین پوری روح زمین عزت اتا فرمائی ہے اور انسان نو اشرف المخلوقات بنا کے پیج دیتا اور ایک وحد انسان ہے دوسرے انسان مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تم اس طرح دائیں تیرا چہرہ میں دائیں تیری آکھیں اس طرح دیں اٹنگ کرنا مگر اللہ فرمایا لقد خلقنا لانسان فی آسان تقویم اچھی تے حضرت انسان نو بڑا خوبصورت بنایا بڑا پیارہ بنایا ان دا چلنا اس دا بولنا اس دا اٹھنا اس دا بینا یہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارہ ہے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام جتنے انبیاء ہیں ایک آواز خوبصورت اتا فرمائی ہے دوسرا اللہ کریم نے چہرہ خوبصورت اتا فرمایا ہے چہرہ خوبصورت اتا فرمایا ہے کہ جڑا دیکھیں اس سے دل خیال آئے یہ خدا وعدہ ہو لا شریک اتنا خوبصورت انسان یاری نبی پیغمبر پیدا کیتا ہے اوہی ڈا سونا ہے پھر خدا کی ڈا سونا آئے گا اگلے جملے والد تُساں توجہ فرمایا جی انبیاء علیہ السلام دی بات ہے کہ میں اس حسنی دا نامے نامے اس میں گرامی نہیں لگا جڑے پوری کائنات دے مالک اور مختار نے خدا تو بعد خدا تو بعد اللہ نے جنہوں کائنات دا مالک اور مختار بنایا ہے وہ ہے ذاتِ مصطفیٰ وہ کیا ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ ہے کہ آدم بھی خوبصورت شیس بھی خوبصورت نو بھی خوبصورت دعود بھی خوبصورت عدریس بھی خوبصورت ابراہیم بھی خوبصورت اسماعیل بھی خوبصورت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوبصورت موسیٰ علیہ حد تاکہ جتنے انبیاء سب کو اللہ کریم نے خوبصورت بنایا مگر اللہ نے ہاں لوگوں میں مثال مشہور ہے حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے وہ بڑے پیارے تھے ان کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹ دیں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹ دیں تو میں نے کہا میرے مصطفیٰ کے حسن آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہم نے مصطفیٰ کا رخ نہیں دیکھا ہم نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے مصطفیٰ کی آنکھ کو نہیں دیکھا ہم نے مصطفیٰ کی زلف کو نہیں دیکھا ہم نے حضور کی داری کو نہیں دیکھا ہم نے حضور کا بولا نہیں دیکھا ہم نے حضور کے یہ ہاتھ نہیں دیکھے میں نے کہا دیکھے بھی نہیں پھر بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں دیکھا بھی نہیں پھر بھی جان قربان کی جا رہی ہے یہ کمال ہے حضور کے حسن کا زور سے بوری یہ سبحان اللہ یہ کمال میرے مصطفیٰ کے حسن کا انبیاء اپنے وقت مقرر پر چلے گئے مگر آپ کے اور میرے نبی کو اللہ نے تاج نبوت عطا فرمایا خاتم النبیشین لا نبی باعدی فرمایا محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دروازہ باندھا ہے ہم نے آپ کے سر کے اوپر خاتم النبیشین یعنی آخری نبی دروازہ باندھا کر دیا محبوب ہم نے آپ کو عزت کا تاج پہنا دیا ہے اب قیامت تک جو آئے گا آپ کے حسن کی بات کرے گا آپ کے بھولنے کی بات کرے گا آپ کے چلنے کی بات کرے گا آپ کے کھانے کی بات کرے گا آپ کے چہرہ فدوہا کی بات کرے گا آپ کے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کلام کرنا بیان کرنا ان کی بات کرے گا اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتا جائے گا اللہ ان کو عزتیں شانیں برکتیں عطا فرمائے گا کن کو جو حسن مصطفیٰ کے قائل ہو گئے علماء فرماتے ہیں جو شخص پوری کائنات میں عزت چاہتا ہے مقام چاہتا ہے رفت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضور کے حسن پہ بات کرے کس کے گھر میں تنگی ہے پریشانی ہے مفلسی ہے اس کو چاہیے حضور کے عصاف بیان کرے حضور کا حسن بیان کرے میرے حضور اٹھتے تو کیسے اٹھتے دیں میرے حضور بولنے تو کیسے بولتے دیں میرے حضور کلام کرتے تو کیسے کلام کرتے میرے حضور کی تو بارگاہ یہ ایسی بارگاہ ہے جس کو قرآن نے کہا اَنَّا قَلَا لَا خُلُقِ نَعَزِيم کہ محبوب ام نے آپ کو اخلاق عطا فرمائے اور ایسے اخلاق کے درجے عطا فرمائے محبوب جو آپ کو دیکھ لیتا ہے محبت کی نگاہوں سے پھر وہ کسی کانی رہتا وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے وہ پھر آپ کا ہی ہو جاتا ہے آلہ حضرت امام علیہ سنت امام محمد رضا بولے فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دا چہرہ وے کے حضور دا پیار والا مکھڑا وے کے میری محبت اور پیار کہندی چہرہ مصطفیٰ حق سے قرآن ہے ایسے اگر پڑھن دا پڑھو گے محبت اور پیار نہ سارے شامل ہو جاؤ ساڑے ماسٹر نیوز والے آل پاکستان علماء نے ریکارڈنگ کر دے نے آل نیوز دے والے نالوین نہ دا بہر انٹرنیٹ ہوتے کام ہے تے اپنی محبت نہ تشریف لے آئے اللہ انہانو برکتان تا فرمائے اللہ انہانو برکتان تا فرمائے ایک مرتبہ پہلے گی تشریف لے آئے سن آج انہا دی محبتیں آئے نہیں تھی اپنا ذوق بیان کرو نا کہ پتا چلے کھاڑک والے تکیہ چوک والے ذوق اور پیار کیا ہے مل کے باواز بلندی دہار کرو چہرہ مصطفیٰ اکس قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ ایک آواز ملا کے ساری آواز ملا کے پڑھو دھرا چہرہ مصطفیٰ اکس قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اکس قرآن ہے عاشقوں کی دلاوت پہلا عاشقوں کی دلاوت پہلا لاکھوں سلام عاشقوں کی دلاوت پہلا جمعیدہ وقت بھی تو کلیل ہوندہ ہے بارحال مسلمان بھائیں تو جو فرمان دے جانا ایسا اخلاق اللہ نے اپنے یار نو عطا فرمایا ہے ایسا حسن اللہ نے اپنے یار نو عطا فرمایا ہے جن نے محبت اور پیار دی نگانا میرے یار دا چہرہ وے کیا ہے اللہ دے محبوب دا دی دار کیتا ہے اللہ نے انہوں ایمان دی دولت تا فرما دیتی ہے اللہ نے انہوں ایمان دی دولت تا فرما دیتی ہے بارحال مسلمان بھائیو بات ارض کردہ جاوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی وی شریف جنماز فجر دا فرمایے نماز دا فرما کے آقا کریم علیہ السلام آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اطالہ مجمعین دنال مسجد تو باہر حضور تشریف علیہ کے آئے کہ اس وہاں سے حضور تشریف علیہ کے آ رہے اس وہاں سے امام الانبیاء صحر کرن دی غرزنال حضور صحر کرن دی غرزنال مسجد تو باہر تشریف علیہ کے آ رہے چل دیاں چل دیاں صحر کر دیاں حضور دن نظر پہن گئی ایک جگہ دے ویکیاں خائم میں لگ کے ہوئے نے اس طرح لگ دے دے میں کس نے پڑھاؤ کی تا آئے پردے سی آئے ہوئے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دن نظر پہ گئی ہے حضور صحابہ کرام نے فرمایا اوہ بین دے پہنے ہو یا رسول اللہ خائم میں لگا نظر آ رہے آئے حضور فرمایا بے کو کون آئے نا گل پوچھلے نیا آئے ہائے میری سرکار فرمایا آئے نا گل پوچھلے نیا وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ نَازِينَ میں کیا یہ خلاقِ مصطفیٰ کردارِ مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گئے اوہ نا کافلے والیا دے کول گئے حضور فرمایا جی کافلے والیا کتوں آئے ہو عرض کی تھی سونے مکڑے والیا وَدْوَحَا دے مکڑے والیا وَاللہِ لَا زُلْفَا والیا آمین دے کندن والیا سونے محبوبہ اسی جناب والا دوسرے شہر دوں آیا مدینہ پاکندر سونے منڈی بڑی مشہور لگ دیں اے اوٹھ لے کے آیا اوٹھ وے چنواستے آیا امام الانبیاء دے غلاموں جیسے بھی لے اوٹھ وے اتنی گرزنار حضور فرمایا کتنے اوٹھ وہ نائے اشارہ کیتا ہے اے اوٹھا دی کتار لگ کیوں یہ اوٹھ وے چنواستے آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آنے جیسے بھی لے کے آئے حضوروں اوٹھا مچوں ایک اوٹھ پسند آ گیا ہے اہا وہ کیسا جانور ہے جیسے حضور میں پسند آیا ہے حضور کا ذاتی کوئی علم نہیں سب کچھ اللہ کی عطا ہے سب کچھ عرب کی عطا ہے جیتنا بلند کرتے ہو اتنی شانے مصطفیٰ بیان کرتے ہو کہ راب سے اوپر لے جاتے ہو میں کہا بندے خدا خیال کر رب سے اوپر کون ہے خدا سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے بھائی راب تو اتنے کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے پر جیتو خدا کہ ید اللہ فوقائدیہم نہیں نہیں توجہ نہیں کیتی تسی جیتو خدا فرمائے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمان یہ مصطفیٰ کا بولنا نہیں یہ الہی ہے یہ خدا کا بولنا ہے یہ آدھ مصطفیٰ کے نہیں یہ دست قدرت ہیں پھر تو ماننا پڑے گا جب قرآن کی قوائی آگئی جب دلیل قرآن کی آگئی پھر تو ماننا پڑے گا جب خدا اپنے محبوب سے جدا نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہوں جدا کرنے والے ہم بھی اسمد مصطفیٰ کے قائل ہیں خدا ایک ہے وعدہ لا شریک ہے حضور مخلوق ہیں توجہ نہیں فرمائی آپ خدا وعدہ لا شریک ہے پوری کائنات کو پالنے والا ہے حضور مخلوق ہیں اور آلہ مخلوق میں سے ہیں اور ایسی مخلوق میں سے ہیں جن کو اللہ نے تاجِ نبوت عطا فرمایا ہے اللہ وعدہ اور خاتم النبیزین بنا کر بھیجا ہے اس لئے حضور کا مقام اور مرتبہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات کا ہے اس بات کو ذین میں رکھیں آپ لوگ بات کر دیتے ہیں جی کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا ہم اسی بات باعث میں نہیں پڑھنا چاہتے جگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے ضرورت بھی نہیں ہے بس حضور کی گالیں تو جو ہے تو اٹھی سنیں ہاں بڑی مشہور مدینہ پاک دی آج بھی لنگرزاتِ مصطفیٰتہ فرما رہی ہے ساڑھا عقیدہ ہے آج بھی لنگرزانو درِ مصطفیٰت ہوا رہی ہے کیونکہ عقیدہ ساڑھا بختہ اور ایمانِ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے کرم کے آشیاں کیا بات ہے آپ کے آستانے جیڑا بولیں اللہ بخت بلان فرمائے آپ کے آستانے آپ کے آستانے آپ کے آستانے کی کیا عقیدہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا کہ یہ رسول اللہ اونٹھ ویچنائے ہیں حضور دی نظر پہی انہوں اونٹھا ویچنے ایک اونٹھ سے نبی پاک انہوں پساند آیا بلکل ختم ہوندے قریب ہے حضور لے کے صحابہ کرام دنال چلے گئے جس میں ٹورے چلے گئے ان سارے کافلے والے وندے پہنے توتے کھڑوتے کھڑوتے خیال کیتا ہے جو حضور اکھان تو انہوں نہ دی انہوں نہ دی انہوں نہ دی اکھان تو وہ جلوئے نا دیکھ دوسرے نے پوچھنے سردار بولے جلدی نال اے تو جاننے تو جاننے انہیں کہا سردار جی میں نہیں جاننے پتہ نہیں کون ہے کتوں آیا میں نہیں پتا انہیں کہا تینوں بھی نہیں پتا دوسرے نے پوچھا تو جاننے نہیں جی میں بھی نہیں جاننے تیسرے نے تو جاننے میں بھی نہیں جاننے انہیں کہا اونٹھتے میرا گیا تھو صورت قیمتی سے اونٹھتے میرا چلا گیا تو آڈا کی گیا آپہ سر اندر پیس ہوتے قرار ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے ایک بولیا کہنے لگا سردار جی میرے کل پوچھ دے ہو میں تیوں دیا ظلفہ ہی ویندہ رہ گیا سردار جی میرے کل کی پوچھ دے ہو میں تیز ظلفہ ہی ویندہ رہ گیا اوہ ظلفہ ہی مدنی دیا سرکار دیا زلفان دے بارے شاعر بولیا اس نے اپنی محبت دائدار کی تا زلفان مدنی دیا اے زلفان مدنی دیا اے زلفان دی وکری شان وا وا او کھل جاون جدا نازل ہندے قریان زلفان پورا مصران آوے زلفان مدنی دیاں سرکار دیاں زلفان دے بارے بولونا جوان بندہ ہاتھ اٹھا گے دہار کرے تکیاں چوک دی مسجد پوری دنیا تے پیغام جانا ہے ملک نے سارا وان صاحب دے اس ماسٹر نہیں ہوں تو پوری دنیا تاک پیغام جائے تکیاں چوک دی مسجد دے رہن والے اپنی نبینا محبت دا ادھار کی ویکار رہنے زلفان زلفان مدنی دیاں اینا زلفان دی وکری شان ووا ووا کھولے جاون جدا نازل ہندے کریار اوہ زلفان اوہ زلفان مدنی دیاں اینا زلفان تے جینی پاگ ہے شاعر اپنی محبت دا ادھار کررہے ہیں انہوں نے تے زلفت ہی کال کیتی نا نالوں نے تھوڑا اور لفظ دا اضافہ کیتا کہ جسرکار زلفان دے اتے جدو امامہ شریف پاندے ہونگے ادرات سفر کریا جی گمان جایا جی تھوڑا جدو سرکار دیا زلفان دیا سونیا نے جدو سرکار سرت امامہ شریف بندے ہونے پھر کٹا حسن چاچے ماردہ ہونے اینا زلفان تے جیڑی پگ ہے سوالک نبیاں دی لج ہے زلفان مدنی دیا زلفان مدنی دیا اینا زلفان دی وکری یہ شان وا وا کھل جا ون جدہ نازل خندے قریان زلفان بارال مسلمان بھائیوں ایک بولیا انہیں کہا سردار جی میں تے زلفہ ہی ویندہ رہ گیا دوسرے نو پوچھے آتو کی کردہ رہا ہے انہیں کہا سردار میرے کل پوچھنا ہے میں تے انتہ بولنا ہی ویندہ رہ گیا میں تے جدہوں کلام کر رہے سن گفتگو کر رہے سن سردار میں تے حران رہا ہے جدہوں بولنا اٹھا سننا بولنا وما ینت قوان الہوائن ہوا اللہ سردار جی تو بول دا سن میں تے بولنا ہی ویندہ رہ گیا تیسرین پوچھے آتو کی کیتا ہے انہیں کہ میرے کل کی پوچھتے ہو میں تے بس کلام کر دیاں ویندہ رہے ہیں اختصار رہاں پیش کر رہے ہیں تن نے رال کے کہنے لگے سردار ساٹھی تے اکل ماری گئی سی ساٹھی تے مات ماری گئی سی توں تے سردار سن تینوں کی ہویا ہے توں تے سردار سن اونٹ بھی تیرہ سی تینوں کی ہویا ہے انہیں کہا جی میرے کل پوچھ دے ہو جو حضور کی حسن پہ بولے اللہ اس کی روزی میں برکت فرمائے حضور کی حسن پہ بولے اللہ اس کو صحت میں برکت عطا فرمائے انہیں کہے سردار توں کی کردہ رہے ہیں ساڑنو سوال کر رہے ہیں انہیں کہا میں میں تے اندھی الویندہ ہی رہاں آئے 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 پتہ ہے خوبصورت کتنا سی پیارہ کتنا سی میں کہا تو قرآن گواہی دیتی نا ود دعا اللہ اکبر ود دعا میں کیسا انہیں سردار بولے ہیں انہیں کہا میں تے چہرہ ہی ویندہ رہاں محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدقے محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدقے سو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدقے ہیں کونین تو کیا چیز ہے کونین تصدقے سردار بولے ہیں میں تے چہرہ ہی ویندہ رہ گیا وہاں میں تے جنابے والا گفتگو کرنا کلام کرنا ہی ویندہ رہا وہاں سردار نے جواب جیتا ہے ہا لیا پس اندر گفتگو ہو رہی کلام ہو رہے آئے اچانا خیمے بھی چوئے کو عورت بولی پردہ ہٹا کے کہن لگی وے اندے بارے گال نہ کریں آجے اندے بارے کوئی ایسی گفتگو نہ کریں آجے انہیں کیا کی تو جان رہی ہے انہیں کیا میں جان دی نہیں آئے پر میں نوہی نہ پتہ ہے میں خیمے دی ہوت بھی چووینے پہنسان جی تو سورج چڑھ پے آئے تو آٹینال گفتگو کردہ پے آئے تو آٹینال کلام کردہ پے آئے تو آٹینال گال بات پہ کردہ آئے انہیں کیا فیر کیوں ہویا ہے انہیں کیا جس ورے گال کردہ پہ آئے تو سورج چڑھ آئے میں بیکھے آئے سارے کافلے والے ہوتے سورج نے اپنی روشنی کی تھی ہوئی ہے انہیں کیا اچھا سردہ سایا کر کے کھلوتا ہویا ہے تھوڑا ٹائم گزرے آئے وقت گزرے آئے ادروہیمہ مولنبیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دے صحابی تشریف لے آئے آکے مال پیش کی تانا خجورہ پیش کی دیاں پیش یہ کر کے کہنے کے چلو جناب تو آٹا ساڑا جڑا پیسے بھی آگئے خجورہ ساڑے والا توفہ آگئے ہیں خجورہ مدینہ شریف دیاں توفہ آگئے ہیں آئے 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 مدینہ شریف دیاں خجورہ توفہ مل گئئے ہیں کہنے کے جناب خجورہ مکبول لے مال مکبول لے پرسانو ایت سو سونیاں زلفاں والا کونے ودوہا دے مکڑے والا کونے واللہ دیاں زلفاں والا کونے آمین دے کندل والا کونے یاسین مزمل دی ازمت رشان والا کونے ساپا اکرام بول کے کہنے کے تسی نہیں جان دے انہیں کیا واللہ سی نہیں جان دے انہیں کیا اے رب دا ماہی ہے ساڑھا یا کاؤ مولا ہے ساڑھے حضور امام علمبیاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گفت ہوئی انہیں کیا چھڑوں خجورہ چھڑوں مال دول چلو سانویوں دے دروازے تے لیا جاؤ امام علمبیاں صلی اللہ علیہ وسلم دیمات بار کا اندر حاضر ہوئے ساپا اکرام عرض کی دیا سیدیا رسول اللہ سونے یا سونے یا ساڑھے ماں باپ قربان ہو جانے سونے یا وہ لوگاں گئنے جنہ نال سودہ کیتا ہے حضور فرمایا بلاو یا رسول اللہ عورتہ بھی نال لے حضور فرمایا عورتہ نال لے انہوں پڑھ دے اندر کر دے ہو مردہ نو مسجد اندر رایا ہو مسجد اندر جیسے لے آئے حضور دی بار کا اندر یا سیدی یا رسول اللہ سونے یا سانو مال نہیں چاہی دا سانو تے آمینہ دا لال چاہی دا سانو مال نہیں چاہی دا جنہ سونے یا تے نووے گھلے آئے اوہنے اپنی محبت دائی دار گیتا ہے سونے یا میں تے ہاتھ بان کے گلی گلی اپنے شہر جا کے لان کر آگا من موڑے نبی من تار نبی من موڑے نبی من تار نبی تیری ذات دیاں کیا ٹائم ہو گیا تقریر ختم واز ختم حضور دی حسن دے بارے میں ارز کر رہے ہیں جنہیں حضور دی حسن دے بارے بولنا ہے اللہ انشاءاللہ اندھی روزی چیو برکت فرمائے گا اندھی رزق چیو برکت اندھی مال بچ اولاد چیو اللہ برکت عطا فرمائے گا پڑھو گے کیا بات آنے بیمار بندے نو مافی بزرگا نو مافی بیمار بندے نو مافی بزرگا نو مافی نا دل کرے انو می مافی پر جنہیں پڑھنا ہے ہاتھ اٹھا کے ادھار کرے آجے کیا بات آنے منگل والدن انشاءاللہ یارویں شریف ہوئے گی مسجد ٹھیک ہے تمام ملمبیاتی بار کا اندر یارسول اللہ سونے آن میں تگلی گلی جا کے اعلان کرنگا من مونے نبی من ٹھارے نبی تیری ذات دی بات آنے تیری ذات دیا تیری ذات دیا کیا بات آنے جناب شاید نے اپنی محبت نہ ادھار کی تاں انہیں کہ جدو امام ملمبیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یارسول اللہ اسی اپنے شہر اسی اپنی بستی جاں وانگے تے دس آنگے جدو بولے تے مووی چون پھولے کر دے شاید کیا میری محبت تے تو تاکی لکھ ساک دیئے جدو بولے تے مووی چون پھولے کر دے آخری مصر آئے ملک صاحب کیمبرہ کھم آئے آجے تے بے کیا آجے کس بندے دا ہاتھ بلان دویا ہے بے مار بندے نو پہلوں کیا مافی بڑے بندے نو مافی ہے مگر جو مار بندہ ادھار کرے جدو بولے تے مووی چون پھولے کر دے اور دی بات دیا کیا نے اور دی بات دیا کیا نے اور دی بات دیا کیا اور دی بات دیا کیا کیا باتا نے اور دی بات دیا کیا وَإِنَّكَ لَالَا خُلُقِ نَازِيمُ اور دی بات دیا